مہمد اقوال قریشی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم لوشی پڑھ لیں اللہ حسن اللہ حسن محمد وعلی سینا محمد مبارک وصل حضرات گرامی التجاہ ہے مالک الملک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور جو دعا ہوں کریں اللہ اسے مرہومہ کے حق میں قبول فرمائے ایک ایسی روح دنیا سے رخصت ہوئی ہے جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزری ہے کسرت سجود کسرت تلاوت کسرت ذکر کسرت درود یہ ان کا مشکلہ تھا مہمان نوازی ان کا مشکلہ تھا یقینا یہی وہ اساسہ ہے کہ جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جاتا ہے آج ان کے سجدے ان کے ساتھ ہیں آج ان کے رکوع و قیام ان کے ساتھ ہیں آج ہر شئر پیچھے ہے ان کی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں یقین ہے کہ رب کائنات ان کے حسن کردار کے وجہ سے ان کی قبر کو صبح قیامت تک روشنی آتا فرمائے گا اور صبح قیامت تک ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کی برسات آتا فرمائے گا حضرات نماز جنازہ میں شرکت جہاں یہ تقاضی کرتی ہے کہ ہم مرہومہ کے لئے دعا کریں وہاں یہ منظر ہم سے تقاضی کرتا ہے کہ ہم اس موقع کی تیاری کریں ہم اس مقام پر پہنچنے والے ہیں جلد یا بدیر میں اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے پورا یقین ہے ایمان ہے ہم نے یہاں پر پہنچنا ہے اور یہاں پر پہنچنے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے اپنی لفظشوں پر معافی مانگی جائے فرائض کو ادا کیا جائے حقوق کو ادا کیا جائے اللہ کی بارگاہ میں بار بار جھکا جائے اس کے کلام کی تلاوت کی جائے اس پر عمل کیا جائے اس کے محبوب مکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کی محبتوں میں ڈوب کر درود و سلام پڑا جائے آپ کے سنتوں کو اپنانے کی کوشش کی جائے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے بس انسان کوشش کرتا ہے اللہ مربانی فرما دیتا ہے انسان کوشش کرتا ہے اللہ اپنے کرم کے دروازے کھول دیتا ہے دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات مرہومہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمارے محترم ڈاکٹر محمد عارف قریش صاحب آپ کے برادران اور دیگر فیملی کو سبر عطا فرمائے السلام وآلہ سارے دوستی ازاد کر دیں نماز اجازہ سارے دیتا ہے امام صاحب نے امام صاحب لیتا پیر نہ رہا ہوا پڑا امین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سیدین انبیاء والمسلین وعلا آلہ وآصحابہ امائین اللہم ربنا اکفر لنا و لیخواننا الذین سمقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رووف رحیم اللہم اکفر لجمیل مؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللحیاء منہم والاموات مالک الملک ہم سب نے مل کر نماز جنازہ ادا کیا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص علیف کی تلاوت کی اول آخر درد پاک پڑا گھر سے لے کر یہاں پہنچنے تک جو بھی قلمہ طیبہ قلمہ شہادت کا ذکر ہوا الہو العالمین جملہ کرام کو اپنی بارغہ میں شرف خبودیت اتا فرما یعنی اللہ تو سواب اتا کرے حدیعتا نبی پاک کی بارغہ میں پیش کرتے قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمعی انبیاء جمعی رسول الرحی صلات و السلام آپ کے والدین کریمین تیبین تاہرین آپ کے یال آپ کے اولاد آپ کے ازواجی متحرات آپ کے صحابہ صحابیہ تابین تابہ تابین علماء شہداء اتکیہ اصلیوں کو پیش کرتے اللہ قبول فرما اللہ خصوص بالخصوص وعیصابہ مرہومہ مغفرہ کی رکو پیش کرتے اللہ قبول فرما اللہ قبر حشر کی منزلیں آسان فرما اللہ ان کی قبر کو ٹھننا فرما اللہ ان کی قبر کو روزہ تم بر ریاض الجنہ میں تبدیل فرما الہو العالمین ان کی قبر کو قبر سے حشر حشر سے دخول جنہ تک مناظر ان کی آسان فرما قبر کو کشہدہ فرما لکیرین جب سوالات کے لیے آئے تو ہر ہر سوال کا صحیح سے ہی جواب دینے کی توفیق اتا فرما اللہ قبر میں پہچانے مصطفیٰ اتا فرما میرے اللہ ہر بندہ گوائی دے رہا ہے خوبصور زندگی بسر کی اخلاق والی تھی تحجت گزار تھی نماز کی پمت تھی تقسیم کرنے والے تھی الہو العالمین تو جانتا ہے تیری شان علی ومبزات السنور ہے مالکہ ان کا شمار اپنے محبوبندوں میں فرما دے اللہ ان کا شمار اپنے محبوبندوں میں فرما دے پاک پروردگارِ عالم یہ صاحبِ مزار اور جتنے بھی الہی ہم سب کو بھی آخرت کے فکر اتا فرما قبر و حشر کی تیاری کی قوفیق اتا فرما زندگی اسلام والی موت ایمان والی اتا فرما پاک پروردگارِ عالم اپنی اور اپنے محبوب کی مرضی والی زندگی اتا فرما لی حمسط النطفی بہا حضر و بائل خاتمہ المصطفی والمرتزا و ابناہما والفاتمہ و صل اللہ تعالیٰ حبیبِ الامی و علیہ و صحبِہی اجمائین برحمتِ گیا الحماللہ موسیقی موسیقی